اس گرمی کے موسم میں ہمارا جو سب سے بڑا ساتھی ہوتا ہے وہ ہے ہمارے گھر کا کولر اگر یہ کولر ہمیں تھنڈک دینے کی بجائے بدبودے تو کیسا لگے سچ میں بہت بورا دین ہو جاتا ہے اور گرمی تو اتنی زیادہ ہو رہی ہی نا کہ اس کے بنا ہمارے دن بھی نہیں نکلتے ہیں نہیں راتیں نکلتی ہیں کیونکہ فیلال میں گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کولر کا ہر گھر میں یوز ہوتا ہے میرے یہاں بھی کولر کا یوز ہو رکھا ہے پر اس میں سے کافی زیادہ bad smell آ رہی ہے جب ہم نے اسے کھول کے دیکھا تو ہم بھی چکت رہ گئے کہ اس میں اتنی زیادہ گنگی کیسے ہو سکتی ہے تو دیکھیں گرمی میں جو دھول مٹی ہوتی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ ساری کی ساری اپنے اندر observe کرتا رہتا ہے اس کی جالی دیکھ سکتے ہیں آپ پوری طریقے سے خراب ہو چکے اور اس پر فنگس تک لگا ہوا ہے اب اس فنگس کو ہم ہٹائیں کیسے کیونکہ جالی کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے اور اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو گنگی ہے وہ ہارڈ پانی کے روپ میں یہاں پر جمع ہوئی ہے اب ان سب کو نکالنے کا میں ایک ٹریک آپ کو بتاؤں گی آپ کی بلکل محنت نہیں جائے گی اور آپ کو جو کولر ہے وہ بلکل نیا سا ہو جائے گا اسے صاف کرنے کے لئے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ بک کرے گا آپ کی گھر میں ایسیڈ جرور ہوگا اگر نہیں ہے تو مارکٹ سے لیکیا جائیے گا یہ مادر بیس روپے میں لوکل مارکٹ میں مل جاتا ہے زیادہ نہیں دس بیس روپے کا اوپر فرق پڑے گا اسی سے ہم نے کولر کی کلیننگ کرنی ہے بینہ اس کے کولر کلین نہیں ہوگا کیونکہ یہ جالی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمارے نہ فنگر جائیں گے نہ ہی کوئی برش وغیرہ جائے گا اور نہ ہی کسی سر پگیرا سے یہ اچھے سے کلین ہوں گے کیونکہ یہ ایک فنگر سے اور یہ ایسا فنگر سے جو کی بیٹس مل کے روپ میں بدل جاتا ہے اور کتنی بھی صفائی کر لیں یہ نہیں نکلتا ہے ماری کولر میں جو جالی ہے یہ ہنی کوم ہے اس لئے میں نے اس کے اوپر ایسیڈ کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس گھاس والی جالی ہے تو ایسیڈ والی ٹریک آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس جالی کو ہی چینج کیجئے گا آپ اسے ساف بھی کر لیں گے نہ تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ گنگی نکلنے والی نہیں ہے اب یہاں میں نے لیا ہے ایسیڈ کو ہی دیکھئے آدھی ووٹل مجھے صرف جالی ساف کرنے میں لگ گیا ہے اور آدھی ووٹل کے اسپاس میں لکھ رہی ہوں کوئلر کی ہی کلیننگ کرنے کیلئے اب یہاں پر بس آپ نے ڈالنا ہے کوشش کیجئے گا اس کام کو کرتے وقت آپ نے یہاں پر ہینڈ گلپس کا ضرور یوز کرنا ہے اور فیس ماسک کا بھی یوز کرنا ہے فیس ماسک اور ہینڈ گلپس کے آپ نے ایسی چھونا تک بھی نہیں ہے اسے ڈالتے وقت آپ کو بہت زیادہ بیٹ سمیل آئے گی تو ماسک لگانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے لگانے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے یہ اپنا کام خود سے کرے گا اگر ٹوائلٹ یا لیٹرنگ میں لوک لگ رہے ہیں تب بھی آپ ایسیڈ کو بس ڈال دیجئے اور ایک گھنٹے کے لیے ٹوائلٹ کو مت یوز کیجئے آپ دیکھیں گے کیسا بھی لوک لگا ہوا ہو وہ آرام سے کھل جاتا ہے یا کیچن کے جو سنگ کے ریاں ہے وہاں پہ بھی لوک لگ جاتا ہے ٹرینڈ میں تب بھی آپ ایسیڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ جتنی بھی گنگی ہے گلہ سڑا وہ سب کچھ یہ نکال دیتا ہے لیتا ہوں تو دیکھیں ہرپک سے کام نہیں بنے گا ہرپک مہنگا بھی آتا ہے آپ کی پوری بوٹل چلگ جائے گی اور ہرپک سے اتنا زیادہ کلینگ نہیں ہوگی کیونکہ داگ دھبے ہٹانے کے لیے کام کرتا ہے نہ کی کڑے پانی کے داگ ہٹانے کے لیے کام کرتا ہے پانی کے جو یہ داگ ہوتے ہیں اسے ساپ کونک لاب ایسیڈ کا ہی use کیجئے گا بس لوہے کے اوپر نہیں کرنا ہے اگر آپ کا کلر لوہے کا ہے تب آپ نے ایسیڈ نہیں ڈالنا ہے آپ چاہیں تو وہاں پھر ہرپکا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہینڈ کلپس کو پہن لیا ہے اس کے بعد ہی ہم نے کام کرنا ہے نہیں تو آپ اس کام کو مت کیجئے گا آپ کسی لیور سے یہ کروائیے گا یا آپ کے گھر میں جو اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے ان سے کروائیے گا میرے پاس یہ نورمل سا ٹوٹ برش ہے میں اس کا use کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹیل والا ہے تو اس کا use کیجئے گا اس سے جو گنگی ہے corners وغیرہ جو اس طریقے سے فسے رہتی ہے وہ سارے کے ساری باہر نکل کے آ جائے گی ویسے cleaning تو اس سے بھی ہوئی ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے کیونکہ acid اپنا کام کر چکا ہے اور کوشش کیجئے گا جب بھی آپ اس طریقے سے کولر کو ساف کریں نل آیا ہوا ہو تب کیجئے گا میں جب اس ویڈیو کو shoot کر دی تھی اس ٹائم نل آیا ہوا نہیں تھا لیکن ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد نل آیا لیکن تب تک مجھے اسے clean کر کے آپ کو دکھانا تھا گٹو جی کا ایک بہت پیارا سا message تھا کہ دیکھ کولر میں سے smell آ رہی ہے پانی بدل رہے ہیں اس کے بعد بھی کولر میں سے smell آتی رہتی ہے کوئی solution بتائیے تو دیکھیں گٹو جی یہ ایک بہت آسان سا trick ہے اسے آپ follow کیجئے گا اس کے بعد ہی کولر کی smell جائے گی یہاں پر میں آپ کو کولر بھی دھو کے بتا رہی ہوں بس میں نے اس کے پر پانی ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے داگ دھبے ہیں وہ مٹ چکے ہیں تو مٹ کتیم کٹو جی آج آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا کولر میں پانی ڈالنے کے بعد بھی دو تین بار اسے wash کیجئے گا اس کے بعد میں normal جو surf ہوتا ہے اس سے آپ اسے clean ضرور کیجئے گا کیونکہ اس میں ہم نے acid کا use کیا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہوا میں کسی بھی طریقے سے acid کا کوئی particle آئے اور یہ جو آپ جالی دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف سے گندی نہیں تھی اس کا جتنا گندی تھی وہ باہر کی طرف سے تھی کیونکہ گرمی میں دھول مٹی کافی زیادہ ہوا میں ہوتی ہے جیسے ہی کولر چلتا ہے ساری دھول مٹی وہ ہوا کے ساتھ کھیشتا رہتا ہے اور پانی بھی چلتا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ دھول مٹے کا ایک بہوٹی پرد آ جاتی ہے جو دھیرے دھیرے فنگس کا روپ لے لیتی ہے کولر میں bad smell آنے کی ایک مین ہی وجہ ہوتی ہے کہ کولر کی جالی میں فنگس ہی گھٹا ہو جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا بھی پانی بدل لیجئے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو آپ نے جالی چینج کرنی ہے اگر ابھی آپ چینج نہیں کر سکتے تو ایسٹ کا یوز کیجئے گا اور اچھے سے کلین کر لیجئے گا اور کولر میں جہاں پانی بھرا جاتا ہے اس ایریا کو اگر دھیرے دیکھئے گا یہاں پر اگر آپ کو ہارڈ پانی کے نشان دکھائی دے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے داغ رہے گئے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس اوٹھوڑا سا ایسٹ وغیرہ بچ جاتا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے گا کولر کی پانی کی جو موٹر ہے یا جسے وارٹر پمپ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایسٹ نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی کہ یہ کسی وجہ سے بھی خراب ہو جائے تو کوشش کیجئے گا اس کے آس پاس آپ ایسٹ نہ ڈالیں سرفیس پہ جو ایسٹ ہے اس کے وجہ سے نیچے والا سرفیس اچھے سے کلین ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے داغ دبے وہ نکل چکے ہیں اور جس ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو میرا اس طرف ہاتھ نہیں چلا تھا تو اس طرف داغ دبے تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور یہ والا ایریا دیکھیں میں نے اچھے سے بڑے سے کلین کر لیا ہے اور مجھے پورفیکٹ ریزلٹ ملا ہے کیونکہ اس کولر کو میں نے دو دن چلایا تب میں نے دیکھا کہ اس میں سے ذرا سی بھی سمیل نہیں آ رہی تھی میں آپ کو اگر اور کوئی طریقے بتاتی کہ آپ اس میں ڈیٹرول ڈال دیجئے یا کمفرڈ میٹھا سوڑا یا شیمپو ڈال دیجئے تو بیڈ سمیل چلی جائے گی وہ سارے ٹریک نہ کچھ دیر کے لیے کام کرتے ہیں پانچ شہ گھنٹے کے لیے اس سے زیادہ وہ کام نہیں کرتے ہیں اگر پرمانینٹ ہی آپ کو علاج چیئے کہ اس کے اندر کی بیڈ سمیل ہٹا دے تو آپ اس ٹریک کو یوز کیجئے گا موٹر میں کوئی دکت نہیں تھی موٹر بڑیا سے چل رہی تھی بس جتنی سمیل تھی وہ اس فنگس کی وجہ سے ہی آ رہی تھی اور جو ہارڈ ووٹر کے سٹین ہوتے ہیں اسے بھی کافی زیادہ سمیل آتی ہے پوری بوٹل کھرچ ہو چکی تھوڑا سا ہی اصید بچا ہوا تھا اور پورا ایک بوٹل مجھے اس کولر کو ساف کرنے میں لگ گیا ہے تو کوشش کیجئے گا پورا آپ ایک بوٹل لے کے بیٹے تب بھی یہ پورے سے کھلین ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا کولر میں بار بار پانی چینج کر رہے ہیں یا کولر کو سب باہر سے ساف کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر بیڈ سمیل آ رہی ہے تو آپ اس ایسٹ والے ٹریک کو یوز کیجئے گا اگر آپ نے اس سر کا کوئی کام پہلن نہیں کیا ہے تو کسی لیبر سے کروا لیجئے گا یا کسی جانکار سے ضرور کروائیے گا جب بھی ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمارے کپڑوں کے ساتھ یہ والا بیگ ہمیں ضرور ملتا ہے اس بیگ کا آپ کیوں یوز کرتے ہیں چلی ایک یوز کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں گرمی کا موسم چل رہا ہے اور گرمی کے موسم میں ہم بیڈ شیٹ کا ہی یوز کرتے ہیں جیسے ہی بیڈ پر جاتے ہیں یا بیڈ شیٹ ہم ہمارے لائف میں یوز کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ہمارے اطلاع میں تو اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے 47 ڈگری آپ سو سکتے ہیں کتنی زیادہ گرمہات ہے بیڈ پر جاؤ تو گرمی ہے آپ اس بیڈ شیٹ کو اڑ کے نہیں سو سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو آپ نہ اس بیگ کا یوز کر سکتے ہیں بیڈ شیٹ کو اندر ڈال لے کے لیے یہاں اب یہ بھی ٹریک پڑا نہیں ہوا ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو میں کنٹینئو بنے رہیے گا پہلے تو آپ اس کے اندر اسے ڈال دیجئے گا اس کو لے کر چلیں گے ہم فریج کی طرف فریج ہی ایک ایسی چیز ہے جو کربی میں تھند رکھ دیتی ہے تو پہلے آپ نے اسے کور کرنا ہے اس کے بعد میں آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے گا اتنا ایریا میں خالی ہی رکھتی ہوں تاکہ بیڈ شیٹ ہے جو کپڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بچے کو پہنانے اور کافی زیادہ گرم ہو رکھے ہیں تو وہ میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں زیادہ دیر کے لیے نکم سے کم پانچ یا دس میٹ اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا ہے یہ بہت زیادہ تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد میں اس بیڈ شیٹ کو آپ اپنے پلنگوئی راپے ڈالے گا بلکل تھنڈی تھنڈی بیڈ شیٹ آپ کو ملے گی کیونکہ اتنی گرمی میں اتنی زیادہ گرمات ہوتی ہے پیٹھر ہو تو بھی پسینہ آ رہا ہے اب ہم بیٹ پہ آرام کرنے چاہ رہے ہیں اور وہاں بھی اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو بڑے دکھت والی بات ہو جاتی ہے تب رہا پہ فریج والا ہے کو یوز کر